رسمی باتیں جو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ کا اخلاق آپ کی مسکراہت آپ کی ملن ساری کس طرح سے آپ کے آپ کے لیے لوگوں کے دلوں کے دروازے کھول دیتی ہے جب ٹریننگ شروع ہوئی شروع ہونے سے ایک دن پہلے مفتی صاحب نے مجھے اس حال کے سیٹنگ پلان کی تصویریں بھیجی انہوں نے مجھے سٹیج کی تصویریں بھیجی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جب کورس کی ہمی بھری تو میں نے مفتی صاحب سے پانچ سوال پوچھے میں کن لوگوں سے مقاتب ہوں گا ان کی تعداد کتنی ہوگی ان کی استعداد کتنی ہوگی سیٹنگ پلان کیسا ہوگا میں نے وہ تمام چیزیں پوچھی تاکہ مجھے پتہ لگے کہ وہ مخاتبین جن سے میں نے جا کے بات کرنی ہے وہ کس طرح کی لوگ ہوں گے ان سے کس طرح کی بات کرنی ہے حال کا جیزہ لینا اس لیے ضروری تھا کہ بیچ میں اس طرح کی پلر نہ آتا ہو میرا آئی کنٹیکٹ آپ سے ہو پا رہا ہے کہ نہیں ہو پا رہا اگر آئی کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تو مجھے سٹریٹیجی بدل نہیں پڑے گی بات کرنے کی اگر یہ میرے لیے انچی جگہ نہیں ہے بولنے کی تو پھر مجھے سٹریٹیجی بدل نہیں پڑے گی اگر مجھے بیٹھ کے لیکچر دینا ہے تو مجھے سٹریٹیجی بدل نہیں ہوگی مجھے روشٹرم کے پیچھے کھڑے ہو کے بولنا ہے تو اور طرح سے بولنا ہے سامنے آ کے بولنا ہے تو اور طرح سے بولنا ہے یکدم یہاں آ کے سارے معاملات ہندل ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو پہلے سے دیکھا جائے تو خطاب سے پہلے جس جگہ پر آپ نے خطاب کرنا ہے اگر آپ اس کا اندازہ کرنے تو بہت امپورٹنٹ ہے